بلاری دھانا پولیس نے رامکلی حتیہ کان کا کھلا سا کرتے ہوئے مرتکہ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اس ماملے کا کھلا سا ایس پی دہات ادھر شنکر نے پریسوارتہ کے دوران کیا ایس پی دہات ادھر شنکر نے بتایا کہ بیٹی بارہ جنوری کو بلاری دھانا چھت میں رامکلی نام کے مہیرہ کے ہتیہ ہوئی تھی جس کا کھلا سا کرتے ہوئے پولیس نے آج اس کے بیٹے بدری پرشاد کو گرفتار کیا ہے بدری پرسات نے دوست رمین کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو فسانے کے لیے ساتھ جس رچی اور اپنی ماں کی گولی مار کر ہتیا کر دی دنانک بارہ فروری کو بلاری تھانا چھتر کے گاؤں پیلمپور پیتری چھتر میں ایک سنسنی کھیت ہتیا کی سوچنا رات دس وضی دی گئی یوپی ہنڈرڈ پر اس پر تھانا گلاری پولیس موقع پر پہنچے اس ہتیا کی گھٹنا میں ایک بزرگ محلہ کی ہتیا کی گئی اور دو انیے لوگ گھائر ہوئے تھے پولیس نے گھٹنا کی تحقیقات کی گھرائی سے اور گھٹنا کی تحقیقات کرنے پر یہ گھٹ ہوا کہ اس گھٹنا میں جو وادی تھا جس نے پانچ انی عبیبتوں کو نامجد کیا ہوا تھا وہ وادی ہی بستوطہ اپنی ماں کا ہاتھ پیارہ نکلا اور جس میں جو انی دو گھائر ہوئے تھے ایک وادی تھا ایک اس کا ساتھی تھا ہم نے ایکسپورٹ ٹیم کے مطمئن سے رائے پرابت کر کے یہ ہسپسٹ کر گیا کہ وہ جو دونوں انجریز تھی وہ ان کے دوارہ ستح کاریت کی گئی تھی وادی اس گھٹنا کا اپنے ایکبالیا جرم میں اس نے جو گھٹنا کا جو ہتیا کرنے کا گولی چلانے کا جو اینگل بتایا اس اینگل پر جا کر ہم نے وہاں مٹی کی خودائی کری مٹی کی خودائی کرنے پر ہمیں اس اینگل پر کارتوس سے نکلا ہوا جو بولٹ تھا وہ ابھی وادی کی نشادہی پر برامد ہوا اس پرکار سے گھٹیا اوپٹ گھٹنا میں فرجی روپ سے نامجد پانچ ابھیفتوں کوئی فرجی روپ سے جیل جانے سے اسثانی پولیس نے اپنی گھرائی سے چھانگین کر کے بچایا تتھا اس گھٹنا میں واسطبیک روپ سے رشتوں کو سربسار کرتے ہوئے مرتکہ کے پتر نے ہی اس کی حتیتی اس کے پرمارک ساکش پرات ہوئے اس پر کولیس کے دوارہ نامجد پولیس کے دوارہ واسطبیک روپ سے گھٹنا میں سمجد ابھیفتوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے وہ لیکن ہی ہے کہ اس گھٹنا میں جیل میں بند ایک اپرادی کے دوارہ اس گھٹنا کا تانہ بانہ گنا گیا گھٹنا میں جو پرثم پرشت یا نامجد ابھیفت تھے ان سے اس ابھیفت کی رنجس تھی اور یہ جو مرتکہ کا پتر اور مرتکہ کے پتر کا جو ساتھی جو اس گھٹنا کے وادی اور گواہ تھے وہ تینوں ایک ساتھ جیل میں بند تھے اور ان تینوں نے سڑیاند کر کے نامجد ابھیفتوں کو ہسانے کے اوڈے سے یہ گھٹنا کاریت کیا گیا ایسا اب تک کی چھانمین سے پرکاس میں آیا تھی تو سر کے پرانے رنجس تھی جس کے دونے سے یہ ان کو آپ وزو پرسانی تھی یہاں اس میں پرانے رنجس ان کی تھی پیسوں کے لینے کے بارے میں کچھ مکدمے باجی کی رنجسیں تھی جس کے تحت یہ اس پرکار کا تانہ بانہ سونا گیا ان کی باقشی کی کیا برامت کی برامت کی برامت کی برامت کیا اور جو نرتکہ کو پہلے پیٹھ میں گولی ماری گئی تھی پھر اس کی بائیں کنپٹی پر سٹھا کر گولی چلائی گئی تھی جب وہ پیٹھ پر گولی لگنے سے گھائر ہو گئی اور جمین پر گر گئی تھی تو بائیں کنپٹی پر اس میں جو ابیوٹ رنبیر ہے اس کے دورہ گولی چلائی گئی تھی اور ابیوٹ نے اپنے اکبالیا بیان میں جب پولیس کو یہاں بات بتائی تو پولیس نے اس تک کی پوشٹ کرنے کے لیے وہاں پر جا کر جمین کی کھدائی کی اور کھدائی کے اوپاران پولیس کو وہاں سے بلٹ برامت ہو گئی